بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسی ہے میری وائٹی فیملی میں بلکل ٹھیک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے آپ لوگ سنویں جی آپ لوگ کیسے ہیں آج تقریباً پندرہ دن کے بعد جو ہے ہماری جو ہے بات چیت ہو رہی ہے ملاقات ہو رہی ہے جی ہاں یہاں پر ہے جی واپسی ہماری ساڑھے یارہ بجے کی ٹیم جو ہے یارہ بج کے تیس منٹ میں جو ہے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور تقریباً ہمیں جو ہے ڈی جی خان پہنچنے میں تقریباً چار بھنٹے لگے ہمیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کوچ میں جو ہے سفر کیا وہ تقریباً ہم رات آٹھ بجے بیٹھے اور صبح چھے بجے کے ٹیم پہ جو ہے ہم ہدر آباد میں پہنچ چکے تھے اور جی یہاں پر دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہمارا بلوچستان تو بہت ہی جو ہے اداسی ہو رہی تھی واپسی جانے میں اور بہت ہی ہم جو ہے یہاں پر آکر بہت ہی اکھلا محول تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا نہ ہی کسی موبائل کے ضرورت نہ ہی کسی چیز کی اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر موبائل وغیرہ کے سنگنل بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی اتنا زیادہ تر جو ہے کوئی موبائل چلاتا ہے یہاں پر اور زیادہ لیڈیس تو چلاتی نہیں ہے ہاں جو ہے مردن ذرا جو ہے وہ چلاتے ہیں زمینوں وغیرہ پر وہاں پر سنگنل بھی آتے ہیں اور وہی لیڈیس وغیرہ چلاتی بھی نہیں اور ہم جو ہے کچھ دنوں کے لئے جائے تو انسان جہاں پر وہاں جا کر انجوائے کرے تو ہم نے یہاں پر جو ہے اتنا موبائل وغیرہ اتنا یوز کیا نہیں یہ واپسی پر جو ہے میں نے ویڈیو بنائی رستے پر یہاں پر ہم لی جی خان میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آپ نے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جو ہے اچھا سسٹم یہاں پر بھی ہوا ہے ماشاءاللہ سے تقریبا ہمارے ہیدر آباد والا سسٹم ہے لیکن یہاں پر جو ہے گرمی بہت ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہوئی ہے یہاں پر دی جی خان میں ویسے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہاں سے جی ہم ابھی جو ہے ابھی جو ویگن کہتے ہیں ڈارسن اس پر جو ہے ہم سفر کر رہے ہیں گھر سے لے کر ہمیں جو ہے دی جی خان پہنچنے میں تقریبا جو ہے چار گھنٹے ہمیں لگے تھے پھر ہم نے دو تین گھنٹے جو ہے وہاں پر ریشٹ کی اور جو ہے جب تک جو ہے گوچ آتی بس آتی تو جب تک ہم نے بیٹ کیا وہاں پر کھانا وغیرہ کھایا کچھ ریشٹ کیا اس کے بعد جو ہے ہم تقریبا رات آٹھ بجے جو ہے وہاں سے نکل چکے ہیں تقریبا چھے بجے جو ہے ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر جی ہم تین چار گھنٹے ریشٹ کرنے کے بعد اور یہاں پر یہاں جو ہم کھوچ میں سفر کر رہے ہیں تو میں نے سوچے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں سے جو ہی ہے کھوچ کی سرچت کی میں تھوڑی سی بنائی کیونکہ جو ہے مسافر وغیرہ بیٹھے ویٹھے ہیں کسی کی پریویسی ہوتی حالانکہ رات کے لیکن پھر میں نے احتیاط کی اور یہاں پر جی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے حیدر آباد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور صبح کے ٹیم پہ ہم پہنچے ہیں ابھی یہاں پہ صبح ہو رہی ہے فجر کے بعد کی میں نے یہ ویڈیو بنائی تو وہاں پہ میرے چوہز میرے نماز عطا کیا اس کے بعد ہم نے رکشہ کروایا اور ہم گھر تک پہنچے ہوئے ہیں جی ہمارے کچھ گفٹس وغیرہ تو یہاں پر جی میں جو گفٹ وغیرہ وغیرہ ملے کچھ میں نے خود سامان لیا تو وہ کھل کر پہ ٹیوی تھی یہاں پہ لے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فریش فریش سی جو ہے ہری مرچے ہیں یہ وہاں پہ ہمارے زمینوں میں لگو ہیں یہ لگتی ہے اور زیادہ تر جو وہ روئی کہتے ہیں گھٹن جو بولتے ہیں وہ لگتی ہے تو یہ ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں تقریبا جو ہمارے جاننے والے کچھ ان کو گفٹ کے طور پر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے شوپر میں ڈال کر رکھ دیئے ہیں اور کچھ جو ہے میں وہاں سے برنچ وغیرہ لے کر آئیوں فرکس وغیرہ کے لیے اور بہتی پیارے پیارے سے پھول جو ہوتے ہیں وہ بھی بہتی پیارے پیارے لگ رہے تھے مجھے وہ کچھ لے کر آئے ہیں کچھ لے کر آئے ہیں کچھ لے سیز وغیرہ کیونکہ وہاں پر جو ہے یہ سامان کافی صحیح پرائز میں مل رہے تھے تو میں نے وہی سے لیے کیونکہ بزار پہ وہاں پہ لیڈس لے جاتی ہے دروازے پہ یہ آتے ہیں سامان والدوں سے لی رکھتے ہیں اور یہ کچھ لے کر آئے ہیں پیشنیاں جو یہ بچوں کی وہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لیس وغیرہ ہے اور بہتی جو ہے کم پرائز میں مجھے ملے تو میں نے لے لی اور یہاں پر یہ بہتی کہ آپ لوگ بن جتنی بھی گھیر والی فراغم بنانا چاہیے اس بطن سے جو ہے بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اس کا گھیر ہے اور بہت ہی اچھا اس کا جو ہے کام ہو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا مجھے جو ہے سات سو روپے میں پڑا ہے اور بہت ہی پیارا سوٹی سے جو ہے میں ریزین جب بھی کروں گی تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی فلاو تو نہیں کروں گی لیکن جس نے جو میں نے ریزین کیا تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی بہت ہی پیاری فراغ سے تیار ہوں گی ریڈی منڈ فراغ اگر یہ نئے ہم نے لینا چاہے تو ہمیں تقریبا نئی بھی نئی بھی تقریبا ہمیں تس ہزار تک ہی بڑھ جاتی ہے اس میں بھی کو بغیرہ ہوتی ہے اور یہ فراغ میں سارا یہ کام لگتا ہے بنچ لگتا ہے اور ک اگر ہم کود بنائیں گے تو تقریبا ہمیں جو ہے یہ پچیس سو میں یا تین ہزار میں مارا کمپلیٹ سوٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھا یہ بنچ تو تقریبا سات سو کام مجھے ملا لیکن پٹا اچھے والا لینا ہے اپکل وغیرہ کرا کے اور فروگ کے لیے کپٹا اچھے والا لینا ہے اور اس کی سائیڈ بھی لیس وغیرہ لگے گی تو اس میں جو ہے کچھ جو پیسے لگیں گے تقریبا یہ تیار ہزار میں مارا بہت ہی پیارا سوٹ جو ہے تو ت اپکل وغیرہ دینے کے لیے اور یہ لیسز ہیں یہ پوکٹ بنے ہوئے ہیں گل گل سے پھول والے لون کے سوٹ میں جس میں بھی آپ لوگوں لکائیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے لیسزیں اور بری آواز بہت جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے ارام رام سے آ رہے ہیں کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور جو ہے مجھے زکام بھی ہوا ہے اور جو ہے تقریبا تھنڈا پانی وغیرہ پیا تھا تو راستے میں جو ہے اس کی جیسے اور کچھ تھکاوٹ بھی اس صبح سے ارام ہوا نہیں تو میں نے سوچے کہ نہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت کی جائے اور کچھ سامان جو ہے وہ بھی شیئر کیا جائے اور آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائی گا کمنٹ سکوٹ میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہاں جی یہاں پر جی یہاں دیسی انڈے جو ہیں وہ بھی گفٹ کے طور پر میرے بیٹے کے لیے وہاں سے بھیجوائے گئے کہ آپ یہاں سے لے کر جائیں تو یہ بھی میں وہاں سے لے کر آئی ہوں یہ ہوتا ہے پیار کیونکہ انڈے تو یہاں بھی مل جات لیکن اتنی جو ہے سیف کر کے انہیں مجھے دیئے تو میں کیسے جواب دے سکتی تھی نہیں اس طریقے سے دیئے کہ میں بلوچستان سے یہاں تک لے کر آئے میں نے نکالے بلکل جو ہیں انڈے بلکل صحیح تھے ہمارے اور یہ چادر ہیں ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی اور بہتی پیارے پیارے کالر کی ہیں اس کی بھوپیوں نے دیئے ان کے چادنے والوں نے دیئے میری ایزبینڈ کی تو یہ تھی میری ویڈیو اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دکھا دیوں کہ انڈے کس طریقے سیف طریقے سے پہنچ چکے ہیں یہاں پر بلوچستان سے یہاں تلق جو ہیں انڈے لانا مارکٹ سے اگر اقاری بازار سے ہی ہم لیتے ہیں تو تقریباً ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے وہاں سے جو اس طریقے سے انہیں انڈے جو ہے مجھے سیف کر کے دیئے تو میں یہاں پر لے کر آئی بس ہوگی جو یہ تھی میری ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چلنے میں نیوانی ملجن کو سبسکرائب کریں اپنا خیال کیجئے گا لابیس ملجن کو سبسکرائب کریں گا